بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ زرتاج گل موجود ہیں اس وقت ان سے ان کے حلقے میں اور ان کیمپین کے متعلق اور بہت سارے اور سوالات کریں گے لیکن پہلے جلدی سے میں آپ کو کچھ چیزیں اہم چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک تو پی ٹی اے کا دوسرا جو ورچل جلسہ آج آپ نے دیکھا اس سے ایک گھنٹہ پہلے ہی جس انداز میں انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا تمام سوشل میڈیا کی ایپس جس میں ٹویٹر فیس بک یوٹیوب شامل ہیں انہیں تمام ایپس کو ڈاؤن کیا گیا نیٹ بلوکس نے اس کی باقاعدہ طور پر ایک دفعہ پھر مشہوری بھی کر دی یعنی بدنامی بھی کر دی دوسرے معنوں میں کہ جمہوریت میں اس جمہوریت میں دوزار چوبیس میں پانچوں بڑا ملک اور حالت سنسرشپ کی یہ جا رہی ہے کہ ایک پارٹی کو اس کا جمہوری حق بھی استعمال نہیں کرنے دے رہے عدالتی محاصل پر ججز کو زبردستی چھوٹی پر بھی بھیجا جا رہا ہے کسی کو بیمار کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں الیکشن میں جو دھاندلی ہے اس میں ووٹرز کی جلی لسٹ ہے لیکن سب سے بڑا معاملہ جو یہاں جو ٹوئنٹی پرسنٹ ووٹل آپ کو پتہ کوسٹل ووٹس ہیں جو گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو ابھی الیکشن کمیشن نے تمام گورنمنٹ ایمپلوئیز کو بھیجے ہیں کوسٹل ووٹس ان پر ڈسٹرکٹ ریٹرنگ افسران کہہ رہے ہیں اور یہ تمام گورنمنٹ ایمپلوئیز کی میلز اور میسیجز آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ریٹرنگ آفیسر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ ڈی فیس کر دی جاری تاکہ مسترد ہو جائے اور یہ تحریک انصاف کے پاس نہ جا سکے میری درخواست ہو کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کائنڈلی یہ ووٹس جو ہمیں ضرور بھیجیں ساتھ تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ کر کے آ رہے ہیں معاملہ کیوں یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا ہے عمران خان نے جو ہی کہا کہ ہمیں نوے فیصد فوج ہمارے ساتھ ہے ان کے ووٹ اور ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے گورنمنٹ ایمپلوئیز کا یہ ایک معاملہ بڑا ہے میں دوسرا ابھی تک جس طرح میڈیا کی بندش بلہ چھن لیا گیا اور اس کے علاوہ جو مہم نہیں چلانے دی جا رہی انتخابی مہم انتخابی نشانات کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے بڑے اتمنان سے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں جیل میں بیٹھ کے انہیں ہراؤں گا بھی اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالیں اس اعتماد کی وجہ کیا ہے آٹھ فرمی تو سرپائز جو عمران خان بار بار کہتے ہیں یہ معاملہ کس طرف ہے زلطار گل سے باتیں کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا بڑے مشکل حالات میں اس وقت آپ موجود ہیں سب سے پہلے مجھے تو پتا ہے لیکن عوام کے لیے آپ کا ہلکہ انتخابی نشان اگر آپ کا انڈلی سب سے پہلے بتا دیں تینکیو قاضی صاحب میرا جو ہلکہ ہے وہ انہ ون ایٹی فائیو دیرہ غزی خان ہے اور میرا جو انتخابی نشان ہے وہ بینچ ہے اور میں ہرنشہ کہتی ہوں کہ باقی بینچ تو توٹتے رہتے ہیں پر یہ والا بینچ فکس ہے اس پہ تو آپ نے مجھے ووٹ دے کے نشانی عمرانی بنا کے مجھے جیتوانا ہے پہلے بھی میں یہاں سے دو آزار اٹھارہ میں جیتی ہوں اور اب انشاءاللہ دوبارہ بھی میں اپنے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کے اور جو سردار فیوڈرز میرے مقابلے میں ہوتی ہر دفعہ فیوڈرز ہیں چونکہ ان کو تو کوئی آپ کو پتا ہے کہ ساؤت پنجاب میں اور سپیشلی ڈیرہ غزی خان میں ان کو اپنی پارٹی میں کوئر مائی کا لال نظر نہیں آتا وہ سمجھے کہ ڈیرہ غزی خان میں اور کوئی مائی کا لال پیدا بھی نہیں ہوا ہر دفعہ اپنی جو نا وہ جہیز سمجھ کے جھولی میں سردار جو ہے وہ دیرہ غزی خان کے ڈال دیتے ہیں تو پچھلی دفعہ بھی ہر آیا تھا اب ایسر غاری کو انشاءاللہ اس دفعہ بھی دوبارہ این اوانیٹی فائیو سے میں بینچ کے نشان کے ہر آنے گی بینچ کا نشان ہے میرا بلکل نہیں ہے ہم اس میں آپ جب باتیں کہہ رہے ہوں گی تو ضرور یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سانا ابھی یہ سب سے اہم معاملہ انتخابی مہم پہ جب آپ لوگوں کے سمجھ جا رہی ہیں جس طرح آپ کی قربانی ہیں پوری پاکستان کی عوام جانتی ہے تو عوام کی طرف سے کیا رسپانس آ رہے ہیں کیونکہ جہاں تک ہمیں بہت ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ ووٹ مانگ کے ہمیں شرمندہ نہ کریں ووٹ تو ہے ہی آپ کا تب ہی میں ابھی آپ کی تمام یورس کو میں بتا دوں کہ مجھے اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے میرے لیے میرا حلقہ اور میرا شہر ڈیرہ غازی خان میرے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے پھر میرے اوپر پچیس مارچ کی رہا سے میرے اوپر چار ایف آئی آر تھی جس میں میں نے زمانت کروائی دشتگرد انہوں نے مجھے بنا دیا غدار انہوں نے مجھے بنا دیا مال و ملاکوں نے اقصان پہ انچانے والا مجھے بنا دیا میری لائلٹی کو پر ملک سے جو ہے وہ اس کے اوپر کوسٹن کر دیا گیا جس سب سے ادھا مجھے تکلیف ہے اس کے بعد ایک انٹی کرپشن کا جو ہے وہ میرے اوپر مقدمہ کیا گیا اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو ہمارے پی ایم ایل این کے یہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کے جو کرتے دھرتے وہ لوگ کے کفن دفن کے پیسے کھا گئے ہیں ہمارا تو ریکارڈی بہت بھی انہیں خان صاحب تو خود ایک روپے کی انہوں نے کبھی ایک روپے کبھی ان کے اوپر وہ نہیں یہ کرکشن کا عظام نے تو وہ ہمیں کہاں اس طرح کے کام کرنے دیتے تھے وہ بھی انہوں نے کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے سات ایف آئی آر میرے اوپر کر دی حالانکہ میں نو مائی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر دی اور سب کو پتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کیا نو مائی جتا وہ فیبرگیٹر تھا اور اگر اس کی اصل جی آئی ٹی بنے گی اس کی اصل انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں سے نکلے گا نون لی گی رانہ سناؤلہ ہی نکلے گا dhas Pro فریم کیا گیا تھا لیکن تو اس وقت بھی نائنٹ میں کو ڈیرہ غازی خان کے ادر موجود تھی لیکن سات ایف آئی آر اٹھا chords میرے اوپر کے میں لاہور کے اندر بھی موجود تھی میں اس میں پیسل آباد کے اندر بھی موجود تھی اور میں پینڈی میں بھی موجود تھی میں گجرآنوالا بھی موجود تھی including ڈیرہ غازی خان میرے اوپر سات فائی آر کی گئے شاید میں کوئی بیانک وہ میں نے جو میں ایک سیکنڈ کے در اڑ کے کہی اور چلی جاتی تھی یا پھر شاید میں ٹائم ٹریول کرتی تھی پھر میں جا کے کہی اور چلی جاتی تھی اور پھر وہاں سے وہ جب میں نے ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ سے کیونکہ میری جو ریجیکشن لگائی گئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ اخزات نامزدگی میرے مسترد کیے گئے تھا اور میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو جو ہے وہ آہ ہوا کر لیا گیا تھا اور اس آر او کے سامنے ہی اور اس کے بعد جس ریپورٹر نے ملک شاید آوان نے جو ریپورٹنگ کی تھی اس کو بھی انہوں نے چار دن کے لئے اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ساتھ وہ کروائیں بیلز کروائیں فشاور ہائی کورٹ سے اور میں چیف جسٹس صاحب کا ابراہیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ جس منصب کے اوپر بیٹھے ہیں آپ نے اس منصب کو جو ہے وہ آپ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ ملک کو ایسا ہی آہ آہ جسٹس ملنا چاہیے ایسا ہی جج ملنا چاہیے لیکن جس ٹائم میں دو تاریخ کو وہاں سے شاور ہائی کورٹ سے بیل کروائی تھی دیرہ غازی خان میں میرے اوپر جو ہے وہ تین اور چار اور ایف آئی آر کروا دی گئی اور مجھے ابھی تک اپنے حلقے میں نیج جانے دیا جا رہا کیمپین کا میرا یہ حال ہے کہ پہلے انہوں نے میرے آہ آہ رو کے دفتر سے میرے آہ پیپر جو ہے وہ نومینیشن پیپر ریجکٹ کروائے پھر میں ٹائبینل میں گئی وہاں پہ یہ میری پیچھے نون لگوالے گئے وہاں پہ انہوں نے آہ ٹائبینل میں جو ہے میرے پیپر ریجکٹ کروانے کی کوشش کی وہ میرے ملتان ٹائبینل نے ایکسپٹ کر لیے پھر یہ میرے آہ بعد لارجر بنچ میں لاہور ہائی کوٹ میں میرے خلاف گئے پھر وہی پی ڈی ایم والے وہی نون لگ والے سردار جو ہیں کہ مجھے وہاں سے بھی آہ جو ہے وہ دوبارہ سے وہ کرواسے کی ریجکٹ پیپر لیکن وہ پھر دوبارہ جج نے میرے حق میں فیصلے کیا اب واپس جب میں ڈیرہ غازی خان جانا چاہتی ہوں کل ایک اور فائی آر کر دی ہے میرے اوپر اور اب یقین کرے سبھی کازی ایک وہ ہر طرح کے تھانے ختم ہو گئے ہر طرح کی فائی آر ختم ہو گئے جس نے انہوں نے مجھے نامینیٹ کرنا ہے اب تو میرے خان میں بکری چوری رہ گئی کہ وہ بکری چوری کا یا پانی چوری کا میرے اوپر پرچہ ڈال دیں یہی ہو سکتا ہے باقی تو انہوں نے سارے پرچوں میں نامعلوم میں مجھے ڈال دیا ہے تو اب میں نہیں جا سکتی ہوں میرے ٹوٹر پہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے یوت خواتین سب لوگ بنچ کے اوپر بیٹھ کے بار بار کہتے ہیں کہ یہ اس بنچ کو پر آپ نے زرتاج گل کو کیونکہ یہ عمران خان کے ساتھ وفا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی آپ نے اس کو دیرہ غازی خان میں این اوان ایٹ فائر پہ زرتاج گل کو بنچ کے نشان پر آپ نے جتوانا ہے لوگ وہاں سے ٹوٹر کی نیچے مجھے لکھتے ہیں کہ اس میں سے عمران خان کی تصویر نہیں ہے تو آپ کے سننے والے سن لیں کہ تمام پرنٹرز کو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ زرتاج گل کی جو بھی پوسٹر اور بینر اور پیمپلٹ ہوگا اس میں آپ لوگوں نے عمران خان کی تصویر نہیں ہوگی نہیں چھپنے دینا میرے پانچ دن اس پہ ضائع کیے گئے فائنلی میں نے اپنے ٹیم سے کہا کہ کوئی چیز تو ہم نے پیمپلٹ دینا ہے تو انہوں نے جب یہ ان کو لگا کہ میں اس بات پہ تیار ہو گئی باد لینا خواستہ تو انہوں نے کہا کہ زرتاج گل کا کوئی پیمپلٹ کوئی بھی چیز چھپنے نہیں دینی اب کسی اور شہر سے بغیر مران خان کی تصویر کی تھوڑے سے پمپلٹ مجھے کسی نے بنا کے بجوائیں ہیں وہ ڈوٹوڈور میری کیمپین ہو رہی تو جو وہ ڈوٹوڈور کیمپین خود ہی لوگ کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہم نے زرتاج گل کو جدوانا ہے بنچ کے نشان پر میں جدوانا ہے انہوں نے اسی غصے میں اسی ساڑھ میں کلے کوئر ایف آئی آر میرے اوپر کر دی ہے تو میں اپنے حلکے میں نہیں جا سکتی ہوں میرا حلکہ ہے میری نوگوئریا ہے لیکن دیرہ غزی خان کے عوام سن لیں گے آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے یہ جتنا مرضی کر لے جیسے مرضی کر لے بائینی مینز میرا حلکہ ہے میرا میں نے اب ڈیویلپ کیا ہے میں نے ایک جس کو کتنا ڈوٹوڈور جا کے میں نے لوگوں سے میں نے اپنا ووٹ مانگا ہے غمی خوشی سلاب میں سردی گرمی بارش تکلیف آزمائش میں میں اپنے حلکے کے لوگوں کے ساتھ رہی ہوں میں نے کبھی اپنے حلکے کے عوام کو نہیں چھوڑا اور میرے حلکے کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ٹوڈل نہیں ہے ٹوڈور آورز میرے گھر رہا سکتے کیونکہ میرے گھر جو ہے وہ ایک اوپن گھر ہے وہاں پہ سیکھ ٹریڈ بناوا ہے لیکن سب انہوں نے میرے گھر کو بھی تباہ کر دیا میرے گھر جو ہے دس سے زیادہ دفعہ پولیس آکے ریٹ کر چکی ہے سامان توڑ چکی ہے گاڑی اٹھا کے لے کر جا چکی ہے لائسنس ویپنز جو وہ اٹھا چکی ہے اور جو میری انلاوز ہیں وہ سارے شرعی پردہ کرتے ہیں تو وہ گھر بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں گھر پہ ان کا قبضہ ہے پولیس کا بار پیرا دیتے ہیں مسجد بھی ہماری میرے حضبن کے دادا نے بنوائی تھی ہے دیرہ غازی خان کا پہلا اسلامی سرکاری سکول کی زمین بھی ہم نے دیتی وہ انی سو دو کا بنا ہوا ہے اس کے آگے بھی انہوں نے سارا ایک جس کو کہتا ہے اس طریقے سے محاصرہ کیا ہے مجھے نہیں جانے دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی جتنا مرضی کر لیں میں انشاءاللہ اب میری حد درجہ یہ کوشحے کہ میں اپنے علاقے میں پہنچوں اور ذریبات یہ مجھے روک بھی نہیں سکتے میرا ایریا ہے میں اسی پاکستان کی رہنے والی ہوں پاکستان میرا ملک ہے دیرہ غازی خان کو میں نے بنایا سردار انہیں تو اس سے نفع نہیں کی سردار تو اس کو صرف جہیز سمجھ کے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں یہاں پہ حکومت کرنے کے لئے لوگ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں لیکن میں ان کی دیر آنی ہوں میں ان کی بیٹی ہوں وہ مجھے دیر آنی کہتا ہے تو میں اپنے حلکے میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گی لیکن اب تک میرے حلکے میں مجھے جانے نہیں دیا گیا میرے پامپلیٹ اور پوسٹرز نہیں وہ دیے جا رہے مجھے سارے ان سب کو تمام پیٹرز کو کہا کہ زردار کوئی پامپلیٹ اور بینرز نہیں چھاپنے فکر نہ کریں انشاءاللہ ویسے بھی دیکھیں اس وقت عوام نے بیڑا اٹھایا ہوئے آپ لوگی مہم کا اور خواتین کی جو مہم ہے اس کی تو سپیشل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ظلم اور زیادتی ہیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں آپ کا جمہوری حق جس سے آپ کو محروم کیا آپ پاکستان کی بیٹی ایس میں کوئی شک نہیں ان ایک سو پچاسی میں آپ کی مہم جو اور ہماری ذمہ داری ہے آپ اس کی فکر نہ کریں انشاءاللہ پاکستان کے ہر ڈیرہ غازی کھان کے ہر بندے کے موبائل میں بینچ کی تصویر انشاءاللہ ضرور پہنچے گی اس کی آپ فکر نہ کریں آپ ہیں ریحانہ ڈار ہیں کول شوزب ہیں آلیہ حمزہ بہت ساری جو خواتین پاکستان کی ہیں باون فیصد آپ کو پتا ہے آپ نمہندگی کر رہی ہیں اور آپ کا یہ حق ہے انشاءاللہ اس میں ہم آپ کی بھرپور مدد کریں اس پہ آپ فکر نہ کریں اس کے علامہ آپ یہ بتائیں کہ جو گراؤن پہ عوام کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن تھوڑی ابھی اب ہیں کہاں بیسے پہلے یہ تو بتائیں ابھی میں ابھی بھی میں ابھی بھی لوگوں کے گھر میں پناہ لے رہی ہوں تو ابھی میرے پاس ذرا اس طرح کا سنگیل کا بیش ہے اور آج تو ویسے بھی چونکہ ورچوال جلسہ تھا تو پاکستان میں تو ہر فیزی یہ لوگ بند کر دیتے ہیں صرف پیٹی آئی کی وجہ سے کہ ورچوال جلسہ بھی ہوتا ہے تو یہ تو ہمیں بلکل بھی کمپین نہیں کرنے درے رہے کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی جی 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 پنجاب کو تو ویسی خاندان شریفہ کو ٹھیکا پہ دے دی آیا اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسا انہا لائک سیاسی لیڈر ان کے جو ہے وہ میدان میں جیت جائے کہ اس کی ارجر جو ہے وہ کوئی اور سیاسی لیڈر یا کوئی اور سیاسی پارٹی نہ ہو اور پھر بھی وہ اتنا نالائک شور مچا رہا ہے تو اس کو پتہ کہ اس نے اکیلی ریس میں بھی ہار ہی جانا ہے آہ تو اس کے ویسے یہ نیٹ بھی انہوں نے وہ کیا اور میں نے کہیں پر ابھی تک پناہ لی گئی میں کہیں پر ابھی تک میڈرہ غازی خان نہیں پہنچے کی لیکن سن انشاءاللائی will reach there تو حالات ایسی ہیں کہ بس کہیں سے بھی ٹائپر بھی بڑھ کے چلو یہ فون پر بات کر دی دو دن میں میں نے اپنا بچ ٹیپون کی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پہ لیکن مجھے بتائیں ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آٹھ فروری کو آپ کی پولیٹیکل اسیسمنٹ کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ سارے ماہوز آپ تو گراؤن میں فیس کر نہیں ہے اس میں بلکہ آپ کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتے ہیں آٹھ فروری کو کیا ہوگا عمران خان تو کہہ رہے ہیں بہت بڑا سرپرائز انہیں ملے گا آپ کو کیا لگ رہے ہیں جب یہ اگر یہ ہم سے خوب زدہ نہ ہوتا ہے اگر ان کو یہ نہ پتا ہوتا کہ ہمارے پاس ووڈ بہیں گے تو آپ کے خیال میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پروپوزر سیکنڈر سے لے کر نومینیشن پیپر تک جو انہوں نے سب کو اخوا کیا ہمارے نومینیشن پیپر جمعنی ہو رہے تھے ہمارے لیڈر کو نے نکال کوٹڑی کے اندر بند کیا ہوئی نہ کردہ جرم کی سزا ان کو دی جارہے ہیں ان کو پر جو ہے پریولیس قسم کے مقدمے بنائے ہوں میں صرف اس ایک عوام اگر اسے ایک جھلک دیکھ لے گی تو پچیس کروڑ عوام صرف اسی کی ہوگی اور ہے بھی اسی کی تو اگر ہم تگڑے نہ ہوتے ہم میدان میں نہ ہوتے ہماری روٹس نہ ہوتی عمران خان کا نظریہ اگر گھر تک نہ پہنچا ہوا تھا تو آپ کے خیال میں یہ ہمارے ساتھ اس طرح کرتے مگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہماری کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے کوئی وہ جو منشور تھا دیکھیں نا اصل میں بات تو اس پہ ہونے چاہیے تھے نا سبھی کہ عمران خان نے دس بڑے ڈیم بنوانے کا کام شروع کروایا انہوں نے پینتیس پینتیس سال کی حکومتوں میں کتنے ڈیم بنوانے شروع کیے عمران خان نے دس لاکہ شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ ہیلتھ انشوریز دی یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کتنے ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ آم ہم لوگوں نے ون یونی فارم سے لبس کروایا جو انہوں نے آ کے ختم کر دیا ہم لوگوں نے ناظرہ قرآن شریف جو ہے وہ شروع کروایا انہوں نے آ کے وہ ختم کر دیا تو اسی طریقے سے ہم لوگوں نے کسان کارڈ دیا انہوں نے تو کسانوں کا آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے اندر کسان اپنی فصلوں کو آگ جو ہے مال روڈ کے اوپر اپنے سبزوں کو لگا دیتے تھے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے جس طرح ہماری 30% سے زیادہ ہماری جو پورٹ تھی وہ چلی تھی ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا بوم پہ چلا گیا تھا ان کے دور میں تو آپ کو پتا ہے کہ سارے کارخانے بند ہو گئے تھے پاور لوم جو ہے وہ بند ہو گئی تھی تو یہ کمپیریزن ہونے کے بجائے جو ہم نے احساس پروگرام گیا انہوں تو لوگوں سے کفن دفن کے پیسے جو ہے وہ چھین لیے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس منشور کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے لیکن میدان میں لڑائی یہ اور یہ کہ زرتاج گل کو اغواہ کروا کے اور بی صفہ یار کروا کے تو کس طریقے سے جو ہے اس کو فکس کرنا ہے ہماد ازر کو کیسے جو ہے وہ الیکشن سے باہر نکالنا ہے علی امین گنڈہ پور کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ایسے ہزاروں مثالیں موجود ہیں کل جو خیال کاثروں تھے جس طریقے سے ایک منسٹر پرومنشن جس طرح ان کو اٹھایا گیا تو میدان میں تو آپ کے سامنے یہ ہے تو یہ ہم سے خوف زدہ تو بہت زیادہ ہیں ان کو تو پتہ ہے کیونکہ ان کا نظریہ جو تھا جو یہ لوگ کہتے تھے ووٹ کو عزت ہو تو سب کو پتہ ہے کہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ کار کی ڈگی میں جانے والے کی کیا عزت ہو سکتی ہے سب کو ساری دنیا کو پتہ ہے تو یہ جو خان صاحب نے کہا کہ سرپرائز ہوگا بالکل سرپرائز ہوگا ابھی بھی خوف کے بت ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر ازاری باتیں دیکھیں سب ہی میری بات سنیں لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حقوق مال ہو رہے اور ہمارے اوپر خیار ہو رہی ہیں لیکن اگر میں آپ کو خواتین کی ہوں کبھی بھی کسی ملک میں اس طرح نہیں اور پاکستان میں تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی پولیٹیکل وقت میں خواتین کیوں اب جب میں نے دو دن سے اپنا وٹسپ آن کیا اور میں نے اپنے آہ بچول طریقے سے میں نے جب اپنے حلقے کے لوگوں سے بات چیت شروع کی اور میں نے کمپین چلائے شروع کی اور میں ڈوٹو ڈوٹو بھی ان سے کروا رہی ہوں تو مجھے ایک ایک کی جب باتیں سننے کیوں ملے ہو جیسے انسان کو رونے کو ادل کرتا ایک انمرٹ بچی کے گھر پہ جب بار بار پولیس چھاپے ماری تھی کہ زیتاج گل کو نکالو زیتاج گل کا بتاؤ کہ وہ کدھر ہے دیرہ خازی خان جیسے فیڈل ایریا میں اور ایک شرعی پردہ جہاں پہ لوگ کرتے ہیں آپ ایک سٹوڈنٹ کے اوپر جو انیورسٹی میں پڑھ رہی تھی جب اس کے گھر کے اوپر بار بار ریٹ کر رہی تھی اور ان کے سامنے پولیس اس کے گھر جا رہی تو اس کے گھر والوں کو حراث کرتی تو کیا اس کے بچی جو ہے اور وہ جو سٹوڈنٹ تھی کیا اس کے گھر والے اس کو دوبارہ سے اس طرح باہر آنے دیں گے اسی طریقے سے مطلب میرے ان لاؤز ہے میرا گھر انہوں نے برباد کر دیا ہے مطلب ایک خواتین کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے ہم ایک جو اسلامی مومن خواتین ہوتی ہیں ہمارے ایک پروپر ایک حکم ہے ہم نے ایک سنت نبی ہے ہم نے ایک سنت ایک رسول ہے کہ ہم نے ایک شادی ہے ایک نکاح کیا ہوا ہے اب اگر میرے گھر پر آپ میرے انلاس کو بار بار تنگ کریں گے تو اٹومیٹک دی تو مجھ سے سوال ہوگا نا کہ تاج گل کے وجہ سے اس گھر میں بار بار پولیس آتی ہے اور خواتین کے کموروں میں گھس جاتی ہے دروازے توڑ کے آ جاتی ہے اور بیڈروم کے اندر آ جاتی ہے تو یہ اس طرح کے بہت ساری تکلیفات جائیں اگر اس پیرائے میں دیکھنا شروع کریں اب فیض کریں میں نو مہینے سے جو ہے مفرور ہوں میں اپنے گھر نہیں جا سکی ہوں سمٹائم دیکھیں سبھی لوہے کے تو نہیں بنی ہو نا لوہے کے تو نہیں بنے گی تک آزمائش بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے بیماری بھی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے یقین کریں ایسے سے لوگوں کی کہانیاں اگر ان سے سنو ایک ایک ورکر سے دیکھو کہ ایک ورکر ملا تو اس کو اٹھا لیا تیس دن کے لیے اگر وہ نہ ملا تو اس کے چھوٹے بچے کو اٹھا لیا چھوٹا بچہ نہ ملا تو بڑے والد کو اٹھا لیا یہ میں صرف آپ کو ڈیرہ غازی خان کی اپنے اس کی بتاریوں کی جس طرح انہوں نے ورکرز کے ساتھ کیا ہے تو آہ بعد میں باقی جو پورے پاکستان کی کہانیاں وہ تو سب آپ کے سامنے تو ہے تو بڑا مشکل الیکشن کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نالائک جو ہے نوازشرف کسی طریقے سے زبردستی عوام کے سر کے اوپر سوار ہو جائے لیکن عوام اپنا آٹھ فروری کو اپنا ووڈ بینک دے گی نکالے گی وہ اپنی تقریف اور آزمائش اور حساب جو ہے وہ لے گی اور لیکن ابھی تھوڑے سے لوگ انڈر گراؤنڈ ہے ابھی خوف کے بت توڑنے میں ان کو بک لگے گا لیکن خوف کا بت وہ آٹھ فروری کو توڑیں گے ٹرن آؤٹ آپ دیکھیں گے لائنیں لگی ہوں گی پی ٹی آئی کے نمائندوں کے لیے ووڈ ڈالنے کے لیے پہلے تو انہوں نے ایک بلے کو سنبھالنا تھا نا منیج کرنا تھا اب یہ جو ہزاروں سیمبل ہیں ان کو وہ منیج کرنے پڑیں گے ان کو لکھ پتا جائے گا اچھا یہ لوگ تو سوچتے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو ہم منیج کر لیں گے بلاول زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے استحقام پارٹی بھی کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار جب جیتیں گے تو ہم انہیں آرام سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کر کے منیاں لگا کے پیسے لگا کے لیں گے آپ جیسے لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں آپ تو ڈٹے ہوئے لیکن بیچ میں بہت سارے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ توڑیں گے خان تو کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جنہوں نے چھوڑا ان کا مستقبل ختم دیکھیں خرید و فروغ تو ذاری باتیں ان کی پورٹفولیو ہے نا پورٹفولیو میں جب خرید و فروغ شامل ہوتی ہوگی مزاری صاحب کے پورٹفولیو میں خرید و فروغ شامل ہے اور نواز شریف کی جو پورٹفولیو اس میں سیسیلین مافیا ہے کسی کو ساتھ ملانا ہے تو ملالو نہیں ملتا تو بلک میل کر لو بیڈیو بنا کے جو کہ ان کے بیٹی کا خاص ہے اور اگر نہیں بلک میل ہوتا تو پھر اسی طرح فکس کر دو جس طریقے سے ہم سب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بلو کو بلی کو خواب میں چیچڑے یہ دیکھتے رہیں گی اسی طریقے سے کیونکہ ان کو پتا کہ ان میں سے کسی کو ملنا نہیں ہے ان کو کسی کو تو ووٹ پڑھنا نہیں ہے تو لے دیکن کی پھر پی ٹی آئی کی اوپر جو ہے وہ نظر ہے تو اس کا مطلب ہے کتنے جو مرضی کر رہا ہے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے چاہے اس کو کاسنگ چبا کہہ دیا چاہے بانی پی ٹی آئی کہہ دیا جو کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو یہ لوگ مائنس نہیں کر سکتے میں کون ہوں ہم لوگ کون ہے جو اس کے نام پہ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں میں تو بنچ کے نشان کو پر الیکشن لڑ رہی ہوں پی ٹی آئی نے میرے ٹکٹ اناؤنس کی دی میں تو برینڈ ہوں تھا عمران خان کا میرا فیس جو ہے اگر فیڈل کو ہراتی ہے جس علاقے میں چڑھی آپ پڑ نہیں مار سکتی اور کچھ سال پہلے سے تو سبھی یہ حال تھا کہ جب خواتین ان علاقوں میں بولتے تھی ان کے ہاتھ پیر کارٹ دیے جاتے ہیں آج مجھے ڈیرہ غازی خان اپنی دھیر آنے کہتا ہے لوگ اپنی بیٹیوں کے نام پہ جو ہے میرے نام پہ اپنی بیٹیوں کے بچوں کے نام رہتے ہیں وہ مجھے عزت کس نے دیا وہ مجھے عمران خان نے دیا کہ مجھے فیڈل کے مقابلے میں تو سٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھی انصاف سٹوڈنٹ کا انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کی ایک لیڈر بنا کے اس کو جو ہے فیڈل کے مقابلے میں لڑا دیا تو جو ضمیر بیچنے والے ہیں جو وقتی فیصلے کرتے ہیں دیکھیں عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں وقتی ایک مفاد کی خاطر جو ہے نا اور میں ایسا ہماری کیوں سب سے بڑا منافق ہی وہی شخص ہے جس کو حق کا پتہ ہو لیکن پھر بھی جا کے باطل کی سخت میں جو ہے وہ کھڑا ہو جائے پھر بھی اپنے مفاد کی خاطر آنکھیں بند کر لے تو مقابلہ کریں گے باقی مان لے نا پھر یہ ہار مان لے کہ ابھی بھی الیکشن ہوا نہیں ہے ڈسکس تو اس کو کرنا چاہیے کہ کس طرح جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آدھے کو نظر بند کیا ہے آدھے کو ان کے پیپر ہی جب کروا دیا اور جن کے پیپر ججز نے اوکے کر دی ہیں ہماری طرح ان کو حلکوں میں جانے دیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ الیکشن تو اوپر بات ہو الیکشن پری پول رہ گئی تو ہوئی رہی ہے اب بات کے خریدوں فروح کی بھی ان کو فکر پڑ گئی ہے تو سوچنا چاہیے اہل علم کو سوچنا چاہیے ہمارے جنہوں میں ملک کے مقتدر حلکے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کو نواز شریف کی خاطر کہاں تک پہنچا دیا کہ اس کو ڈیموکریسی کہنا چاہیے کہ اس کو اس پروسس کو جو نواز شریف کی خاطر کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دو سبھی ان کو پتہ چل جائے گا یہ شخص وفادار نہیں ہے یہ شخص کول کا پکا نہیں ہے یہ شخص پھر بیک سٹیبنگ کرے گا نواز شریف پھر بیک سٹیبنگ کرے گا اب جو جتنا اس نے پینتیس سال میں جو پچھلے دس سالوں میں جنہوں نے جو لوٹنا تھا نا نواز شریف نے اب وہ جو لوگوں کے پاس کفن دفن کے پیسے رہ گئے یہ پھر اس کو لوٹنے کے خاطر دوبارہ آگیا ہے یہ اس کے لیے آئی ہے پاکستان بنانے کے لیے نہیں آیا پاکستان یہ بنائی نہیں سکتا پاکستان کے لیے ویجن چاہیے پاکستان کے لیے آپ کو سوچ چاہیے پاکستان کے لیے آپ کو سنسیریٹی چاہیے پاکستان کے لیے آپ کو فخر چاہیے جو ہم میں ہیں مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے کتنے میں مشکل حالات ہو نواز شریف کا بیانی ہے اس وقت یہی ہے ساڑھی گال ہوگی ہماری بات ہوگی ہے اور مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں بلایا اور مجھے کیوں جیل میں ڈالا ابھی تک تو اسی بھی بات کر رہے ہیں منشور ان کا آ جائے ہے ویسے ابھی تک اس میں لیا کے جلسہ بھی ان کا کینسل ہو رہا ہے ان کی صحت بھی سنا ہے جواب دے گئی ہے اور ان ووٹنگ ظاہر ہے گراؤنڈ آپ کو پتا ہے ریالیٹی انہیں پتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں بڑے مشکل حالات میں لیکن دیکھیں جو آپ نے قربانی اپنی بتائیں یہ پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے عوام بھی دیکھ سب کو نظر آ رہا ہے الیکشن انشاءاللہ آپ جیتے ہیں ان کی ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں عمران خان خوش قسمت ہے کہ ان کے ساتھ آپ جیسے لوگ وفادار لوگ انہیں ملے جہاں بہت سارے لوگ چھوڑ کے گئے امید ہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام یہ پورا پروگرام آپ کی پوری تفصیل سے میں نے اسی لئے آپ کو کھل کے بولنے کا موقع دیا کیونکہ آپ کی آواز کو مکمل طور پر بین کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی آواز جو کہی پوچھ نہ سکے ہم خوش قسمت ہے کہ میں عمران خان جیسا سبھی ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈر ملے اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں تو دو رہے نہیں رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتے تھے لیکن ہم خوش قسمت ہے کہ ہم عمران خان کے دور میں پیدا ہو سکے لیکن عمران خان کے ساتھ اس دور میں پیدا ہوئے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ملک سے پیار کرنا انہوں نے سکھایا اداروں سے عزت انہوں نے سکھائی ملک سے سبسپا سپورٹ سے انہوں نے عزت سکھائی کوئی جھگڑا جیسا سکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہی ملک کو اور انہوں نے اداروں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ حالات یہ ٹھیک ہوں گے یہ وقت بھی گزر جائے گا مشکل وقت ہے اور آپ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی قربانیاں رانگ لائیں گی اور پہلے تو الیکشن میں نظر آئیں گی اس کے بعد پاکستان کی ترقی میں آئیں گی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور بینچ کی اور این ایک سو پچاسی کی فکر نہ کریں اس کے لیے آپ کے کام کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں آپ یقین کریں اس پروگرام کے بعد آپ کو اس کے نتیجہ نظر آ جائے گا اب اپنا خیال رکھیں تبھی پھر مجھے میرا لاس پیغام لینے دیں کہ پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے سبس پاسپورٹ کے لیے سبس حلالی پرچم کے لیے این ایک سو پچاسی کی جو میرے ووٹرز ہیں مجھے بینچ کے نشانتوں پر جتوائیں اور عمران خان کو یہ جو این ایک سو پچاسی ہے وہ گفت میں دے ملک زندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد اور ایون پاک پوجھ زندہ باد میں کہتی ہوں کہ پی ایم ایل این کو تکلیف دینے کا سڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ پاک پوجھ زندہ باد کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی ہو ہماری کسی سے کوئی لیے اڑائی نہیں ہے ہماری لیڈر عمران خان نے ہمیشہ ہمیں کہا ہے کہ یہ پاک پوجھ مضبوط ہے تو پاکستان کا دفاع مضبوط ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کو جلسک اجازت ملتی تو وہ عمران کو یہ کہہ کے سڑھائیں یہ سڑھیں گے اس بات سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ دوبارہ سے بیک سٹیبنگ کریں گے یہ پھر وقت بتائے گا یہ سارے ووٹ تو ویسے بھی خان نے تو کہا ہے کہ فوج کے نوے فیصد ووٹ ہمارے پاس ہیں جنرل باجوہ اس بات پر ایڈمیٹ بھی کر چکے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے سارے مل کے کام کریں گے سرطان آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے خوش بہت شکریہ شکریہ شکریہ